پاکستان اور سلنکہ کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میٹ میں پاکستان کو سلنکہ کے ہاتھوں بدترین شکاہ شکاس کی وجہ کیا بنیں بابر آزم کو کیا دوستیاں مہنگی پڑ گئیں کیا ان کھلاریوں کی جگہ پر کن کھلاریوں کی جگہ بنتی تھی ان کھلاریوں کے کیا سٹیر سے کیا محمد رزوان آغاز سلمان فوات علم اور حسن نے کو کھلانا چاہیے تھا اور سرفر آزم شان مسو اور محمد عباس کو نہیں کھلانا چاہیے تھا ان چھے کھلاریوں کا موازنہ کیا ہے مکمل تفصیل اس ویڈیو میں اس سے پہلے سے ویڈیو کو لائکہ اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا پاکستان اور سلنکہ کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میٹ میں پاکستان کو سلنکہ کے ہاتھوں دو سو چھے علیس رانس کے بھاری ماجن سے شکاس دوئی سلنکہ نے پہلے بیٹنگ آتیو تین سو اٹھتا جبکہ پاکستان نے دو سو اکتیس رانس سکور کیے تھے سلنکہ نے تین سو ساٹھ رانس سکور کیے تو پاکستان کو جیت کے لیے پانچ سو اٹھ رانس کا ترگٹ ملا تو پاکستان کے پورو ٹیم دو سو اکسر رانس بنانے کے بعد آؤٹ ہوئی اگر ہم بات کریں ان کھلاریوں کے بارے میں جن کی پرفارمس نہیں رہی تو ان میں سب سے سارے فیرس محمد رزوان آتے ہیں محمد رزوان کے بارے میں بات کریں تو محمد رزوان نے سلنکہ کے حلاف دو ٹیسٹ میچے میں صرف ایک سو بیس رانس بنائے جبکہ پچھلی سیرہ ساؤٹ افریقہ کے حلاف دو ٹیسٹ میچے میں ایک سو چھاس ہے زمبابو کے خلاف دو ٹیسٹ میچے میں چھاس ہے ویسٹرنڈیز کے خلاف دو ٹیسٹ میچے میں چورانوی بنگلہ دیش کے خلاف دو ٹیسٹ میچے میں اٹھاون آسٹیڑی کے خلاف دو ٹیسٹ میچے میں ایک سو چالی جبکہ ٹوٹا چھین ٹیسٹ سیریز کے بارہ ٹیسٹ میچے میں چھین سو چوالی سنانس سو کور کیے ہیں جبکہ ہم بات کریں سرفرات احمد کے سننکہ میں ریکارڈ کے بارے میں تو سننکہ میں سرفرات احمد نے 5 ٹیس میچز کی آٹھ ہننگ میں 499 رن سکور کے اورج ان کی 78 ہی جبکہ ایک سیجلی اور 550 رن سکور کی ہیں اگر ہم بات کریں شان مسود اور آغاز سلمان کے بارے میں تو آغاز سلمان نے قیدی ازم ٹرافی parliament 2021 میں 5 ٹیس میچز کی دس ہننگ میں 965 رن سکور کے 142 رن سکور کے ان کے 46 کی اورج تھی جبکہ اگر ہم بات کریں شان مسعود کے قیدی اعظم ٹرافی کے بارے میں تو چار میچے کی آٹھ ایننگ میں پانچ سو دو رنگ سکور کے اکھتر رنگ ان کے عوری تھی جبکہ ایک سو نوے رنگ کا حیث سکور تھا قیدی اعظم ٹرافی میں بھی شان مسعود آگا سلمان سے بہتر تھے جبکہ کاؤنٹی شیم میں بھی شان مسعود نے دھوم اچا دی تھی شان مسعود کاؤنٹی شیپ کے تیسرے جبکہ اپنے ڈیویزن کے دوسرے ٹاپ سکورر ابھی تک بھی ہیں شان مسعود نے آٹھ ٹیسٹ میچے کی تیرہ ایننگ میں ایک سو چھوہتر رنگ سکور کی اور دو سو انتالیسہوں کا حیث سکور رہا اگر ہم بات کریں فواد عالم کے بارے میں تو فواد عالم نے آخری پانچ ٹیسٹ میچے میں صرف ایک سو سولہ رنگ سکور کیے ہیں اگر ہم بات کریں حسن علی اور محمد عباس کے بارے میں تو ٹی ٹونٹی ورلڈ کاب میں کئی ڈراپ ہونے کے بعد حسن علی کی خاطرخواہ کا قدقی نہ رہی صرف حسن علی بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں سافت وکٹی حاصل کی اس کے بعد دوسرے ٹیسٹ میچ میں دو آسٹریلے کے خلاف دو ٹیسٹ میچ میں دو اور سنگ کا خلاف دو ٹیسٹ میچ میں صرف تین وکٹی لینے میں کامیاب رہی جبکہ محمد عباس نے کاؤنٹی شیئر میں نو ٹیسٹ میچ کی سولہ ایننگ میں سینتیس وکٹی حاصل کی ہیں جبکہ ان کا ایک میچ میں ان کا بیس سکور جائے بیس سکور ہے وہ نو وکٹی ہیں ایک سو سات راج کی عوض میں آپ ہمیں کامیٹ کر کے بتائیے گیا کیا بابرازم کو دوستیاں بھاری پڑ رہی ہیں یا نہیں